یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس کی کہانی کیا ہے اس میں ایسا کون سا راج چھپا ہے یا اس تصویر میں ایسا خاص کیا ہے جس کو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اس راج سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھیں گے بڑی ہی مزاہیہ قسم کی یہ بات ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں شاید آپ کو اچھی لگے یا میں بھی آپ کو بہت بری لگے اتنی بری لگے کہ آپ مجھے کومنٹس میں گالیاں وغیرہ بھی دے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج کل ازاد کشمیر میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کی کیمپین کر رہے ہیں وہاں پر جلسے جلوس وہاں پر کارنر بیٹنگ سیمینارز وغیرہ منقط کیا جا رہے ہیں تو اسی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں مریم نواز صاحبہ نے آج صبح ساڑھے دس بجے یعنی گیارہ جولائی کو اتوار کے دن صبح ساڑھے دس بجے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کیا ہے اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس پر صاف سے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر سے رشتہ بہت پرانا ہے اور یہ مریم نواز کا ٹویٹ ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ تصویر کی ذرا کیپشن پر آپ غور کریں کہ جس جگہ نواز شریف کھڑے ہیں اسی جگہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر کھڑے ہو کر تصویر بنا رہی ہے جس سے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ جناب کشمیر سے رشتہ جو ہے وہ ہمارا بہت پرانا ہے نواز شریف بھی کشمیر آیا کرتے تھے اور اب میں بھی کشمیر آئی ہوں اور اسی جگہ پر تصویر بنا رہی ہوں لیکن یہاں پر مریم نواز صاحبہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ خود فوٹو ایڈیٹر نہیں ہے مطلب ان کو پکچرز جو ہے وہ ایڈیٹ کرنا ضرور آتی ہوں گی فلٹر وغیرہ چینج کرنا جو ہم عام طور پر ہم لوگ کر لیتے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پکچرز کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا پکچرز کی لوکیشن چینج کرنا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں مریم نواز صاحبہ کو نہیں پتا تو خیار اسی مسلم لیگ نون کے کسی سوشل میڈیا ٹیم کے بندے نے اس تصویر کو ایڈیٹ کیا ہوگا اور مریم نواز صاحبہ کو بھیج دیے کہ جناب آپ اس کو ٹویٹ کر دے اور انہوں نے دیکھے بغیر اس تصویر کو اپنے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جس میں ملینز میں فالوورز ہے وہاں سے اس تصویر کو ٹویٹ کر دیا لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ اب آپ لوگ ذرا سکرین پر دیکھیں کہ اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے آپ کو چار لوکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں مریم نواز صاحبہ کھڑی ہے اور جدر وہ کھڑے ہیں وہ پتھے بھی ویسے ہی ہیں مطلب کہ چار پانچ سال پہلے دائل سے بات ہے نواز شریف وہاں پر گئے ہوں گے کشمیر میں اور نیچے جو آپ کو کچھرا نظر آ رہا ہے سیم ویسا ہی ہے اسی طرح اگر ہم بیگراؤنڈ دیکھتے ہیں وہ بھی سیم ہے اب اگر آپ اگلی تصویر دیکھتے ہیں جس میں آپ کو اور مزید واضح ہو جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے سے میں سرکلز بنائے ہوئے اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے جس میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ دیکھیں ذرا کہ تصویر کو کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے مطلب ایڈٹ کرنے والا جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہے مطلب بیگراؤنڈ سب کچھ وہی پانچ سے چھ سالوں میں یا دس سالوں میں یا آٹھ سالوں میں کچھ بھی اس تصویر میں آپ کو تبدیل نہیں لگ رہا صرف مریم نواز صاحبہ کی تصویر اٹھا کر یہاں پر نواز شریف کی تصویر جو ہے اس کو ہٹا کر وہاں پر مریم نواز کی تصویر لگا دی گئی ہے اب اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی یہاں پر نواز شریف کبھی گئے ہی نہیں اور یہاں پر انہوں نے کبھی تصویر ہی نہیں بنائی بلکہ نواز شریف صاحب کی یہ تصویر ایکچولی لندن کی تصویر ہے جو وہ پاکستان سے علاج کرنے گئے تھے اور آج تک ان کا علاج نہیں ہو سکا اور وہ واپس بھی نہیں آسکے پتہ نہیں کتنے سال کتنے مہینے گزر چکے اور کتنے مہینے اور گزرنے تو نواز شریف صاحب نے یہ تصویر لندن میں اپنے کسی فین کے ساتھ یا کارکن کے ساتھ بنوائی تھی اس تصویر کو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایڈٹ کیا اس درخ کے ساتھ لگایا کہ جناب کشمیر کے ساتھ رشتہ جو ہے نواز شریف کا بہت پرانا ہے اور ادھر نواز شریف کی تصویر ہٹا کر مریم نواز صاحبہ نے اپنی تصویر وہاں پر پیش کر دی اب اس سے دو سے تین چیزیں سامنے آتی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے یا تو مریم نواز صاحبہ کو ٹوٹر یوز کرنا نہیں آتا یا مریم نواز صاحبہ کو فوٹوز ایڈٹ کرنا نہیں آتی یا پھر مریم نواز صاحبہ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے بالخصوص گرافکس کی جو ٹیم ہے وہ انتہائی نکمی ٹیم ہے ان کو بالکل بھی ایڈٹنگ کا کھک کا نہیں پتا ایسی غلطیہ تحریک انصاف میں جماعت اسلامی ہو گیا جمعہ تلماء اسلام ہو گیا پیپلز پارٹی ہو گیا وہاں پر بہت کم نظر آتی ہے وہ بھی وہاں پر نظر آ جاتی ہے لیکن اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایڈٹنگ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے ایڈٹنگ ان کی مریم نواز صاحبہ کی مسلم لگ نون کی پکڑی جاتی ہے اور اس تصویر کو وہ جلسہ پرانا تھا پی ٹی آئی کھا اس کو اٹھا کر مریم نواز کی تصویر یوں ہاتھ لگا کے پیسٹ کر دی گئی وہاں پر ایک بھنڈ وج گیا اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے کچھ دنوں پہلے ایک کچھرے کا جو کچھرے کی گاڑی جا رہی تھی اس کی تصویر پیچھے مریم نواز کی لگائی گئی تھی یہ ایڈٹنگ تھی یا میرے بخواہر خیال سے وہ ریل تصویر تھی کچھرے کے ٹرک کے پیچھے تصویر لگی ہوئی تھی اس تصویر کو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا بڑے فخر کے ساتھ باہر میں جب پتا چلا کہ یہ ٹرک جو ہے ایکچولی کچھرا کوڑا اٹھانے والا ٹرک ہے جس پر پھر سے مریم نواز صاحبہ کو صبح کی کا سامنا کرنا پڑا سوشل میڈیا کے اوپر اور بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز صاحبہ سے سردد ہوئی ہے جیسے کہ اسرائیل کے حوالے سے ایک انٹریو تھا ایک غیر ملکی صحافی کا اور اس میں عمران خان کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کے وفت کا کوئی بندہ اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے لیکن اسی ویڈیو میں تھوڑا سا آگے جا کے دو ڈائی منٹ پر نواز شریف کا ذکر کیا گیا کہ جناب فلانا فلانا وزیر نواز شریف کے دور میں اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے مریم نواز صاحبہ نے صرف پی ٹی آئی کا نام سنا عمران خان کا نام سنا اور اس ویڈیو کو پوسٹ کر دیا جب لوگوں نے پوری ویڈیو سنی تو اس میں نواز شریف زیادہ ایکسپوز ہوئے تھے اور ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز ہوئے تھے تصویریں بھی بعد میں آ چکی تھی کہ دورہ اسرائیل کا ہوا تھا اور اس کی کنفرمیشن بھی اس وقت جو فاقی وزیر ہے بعد میں اب آ کے کر چکے تھے تو اس طرح کی ٹویٹس جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پہلی مرتبہ نہیں کی جاری ان سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ غلطیاں ہو چکی ہے یا تو ان کو ٹویٹر یوز کرنا نہیں آتا یا وہ بہت اچھی فوٹو ایڈیٹر نہیں ہے یا ان کی ٹیم ادہائی نکمی ہے سستی ٹیم ہے جن کو کم پیسوں میں انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے اگر اتنے اچھے خاصے ماشاءاللہ عربوں روپے کا آپ کا پارٹی کا بجٹ ہوتا ہے کروڑوں روپے آپ کے پاس موجود ہے عربوں خربوں روپے موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مارے لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے کروڑوں روپے کی آپ کی پراپرٹی پاکستان میں نکل آئی ہے قالبن 90 کروڑ روپے سے اوپر کی تو کم از کم ایک ایڈیٹر جو ہے جو تصویریں ایڈیٹ کر سکتا ہو فوٹو شوپ جو یوز کر سکتا ہو وہ ایک آپ اچھا ہائر کر لیں مطلب کہ 35 سے 40 زار سیلری میں آپ کو ایک اچھا فوٹو ایڈیٹر مل جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے ادھر بھی پیسے بچانے کی کوشش کی اور 15-20 زار میں بندے کو آپ نے لگا دیا یا شاید کوئی جذباتی کارکن ہوگا جس کو تصویریں ایڈیٹ کرنے کا شوق ہوگا اور آپ نے اس کو یہ ذمہ داری دے دی کہ بھائی تم بس یہ ویڈیوز اور یہ تصویریں ایڈیٹ کیا کرو تو یہ والی جو کہانی ہے پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس طرح کا کچھ بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ مریم نواز سے اس طرح کی غلطیاں سرزد ہو چکی ہے پھر اس کے بعد ضائف سی بات ہے سوشل میڈیا پر آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اسمان مرزا والا جس نے ایک جوڑے کو حراسہ کیا پھر اس کے ساتھ جو ویڈیوز بنائی آپ نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہوگا تو اس واقعہ میں جو اسمان مرزا ہے اس کو بھی مریم نواز سے ایسوسیٹ کیا گیا پاکستان مسلم دیگنون کے ساتھ اس کا تعلق بنایا گیا اس کی بھی تصویر ایڈیٹ کی گئی تھی جو کہ جھوٹ تھا مریم نواز کے خلاف مسلم دیگنون کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا کس کی جانب سے کیا گیا یہ ابھی تک بلکل پتہ نہیں چل سکا تو اس ایشو کے اوپر مریم نواز کے فیوریٹ جو اینکر ہے منصور علی خان انہوں نے جناب اتنی زبردست ویڈیو بنائی اتنی لمبی چوڑی اور اس ویڈیو میں ایک منٹ کی بات تھی کہ یہ تصویر جانی ہے یہ تصویر ایڈیٹ کی گئی ہے یہ اوریجنل تصویر ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بس اتنی سی کہانی تھی اس پر آٹھ منٹ سے بھی لمبی ویڈیو منصور علی خان صاحب نے بنا دی لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر منصور علی خان خموش ہے کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی آپ ان کے فیوریٹ ہے یا آپ ان کے گروپ کے صحافی ہے جو ویڈس اپ گروپ آج کل پولٹیکل پارٹیز نے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں یہ آپ کے ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ بات جو ہے کلیر ہو جاتی ہے پھر آپ بعد میں جسٹیفیکشن جس طرح مرضی دیکھیں جناب میں تو عمران خان کا بھی انٹرویو کرتا ہوں اس پر بھی تنقید کرتا ہوں اس پر بھی تنقید کرتا ہوں لیکن نہیں یہ پھر بعد میں ایسے ہی فضول بھونگیاں ہوتی ہے اور یہ پھر ضائع جاتی ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات